مالیگوم اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ایس انگلیش تینٹر سے تو اسٹوڈنٹ آج جو ہماری ایکسوسائس ہے وہ ہے ایکسوسائس نمبر 3 اور جو یونٹ ہے وہ ہے 2.3 اور اسٹوڈنٹ اس ایکسوسائس میں جو ہے ہم ڈائلوگ کو کمپلیٹ کریں گے یہاں پر ہمیں ڈائلوگ اے دیا وہا ہے اور نیکس پیچ پر ہمیں ڈائلوگ بھی دیا وہا ہے تو آپ نے جو ہے وہ ڈائیلوگ بنانا ہے اور ان کی باتوں کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے آپ کو صرف تین ڈائیلوگ دیئے میں باقی آپ نے بنانے ہوں گے تو کین اور کٹ کا استعمال کریں گے کین اور کٹ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے اور یہ جو ہے آپ کے پیپروں میں گرامر میں آ سکتا ہے اور اگر آپ ایسے لکھیں گے یا لیٹر لکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ کافی help دے گا اور انگلیش اگر سیکھ رہے ہیں اور انگلیش بولنا چاہتے ہیں آگے بڑھ کر انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیز بھی کافی help دے گی اور کافی حد تک انگلیش سیکھ جائیں گے آپ لوگ اس کی مدد سے تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے انسٹرکشن پڑھ لیتا ہوں اور پھر بتا دیتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے work in group of six three of you should complete dialogue a given blow while three should complete dialogue b at least ten lines in both the dialogue you can change the names or add more names دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں کیا کہا جا رہا ہے لیکن سٹوڈنٹ اس میں کہا جا رہا ہے کہ چھے بچے یعنی چھے کے group میں کام کریں تین بچے جو ہے وہ dialogue a complete کر لیں اور تین بچے جو ہیں وہ dialogue b complete کر لیں یعنی دو الگ الگ dialogue ہیں تین بچے جو ہیں وہ dialogue a complete کریں تین بچے جو ہے وہ dialogue b complete کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو dialogue a کراؤں گا اور اس کے بعد dialogue b بھی کراؤں گا اور ان کے جو ہے وہ مکمل answer دوں گا تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے تو سٹوڈنٹ اگر آپ نے چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے ابھی تک تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کا آئیکن پریس کر کے all option ضرور select کیجئے گا سٹوڈنٹ آپ کا جو سبسکرائب کرنا ہوتا ہے ہمارے لیے ایک reward ہوتا ہے ایک انعام ہوتا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو سٹوڈنٹ یہاں پر جو ہے dialogue a اس طرح complete کرنا ہے پڑھ کے بتا دیتا ہوں dialogue a using can quote for ability دیکن سٹوڈنٹ can اور quote استعمال کرنا ہے ability کے لیے یعنی یہاں پر جو dialogue آپ complete کریں گے اس میں صرف ability show ہو رہی ہوگی یعنی کون کیا کام کر سکتا ہے کون جو ہے وہ کیا کام نہیں کر سکتا ہے یہاں پر جو ہے وہ آپ permission نہیں لیں گے صرف ability کے لیے show کریں گے جیسے کہ آپ بولنا ہے کہ بھائی میں جو ہے وہ cricket کھیل سکتا ہوں دوسرا بچہ بولتا ہے میں نہیں کھیل سکتا ہوں تو اب آپ میں ability ہے یعنی آپ میں قابلیت ہے کہ آپ cricket کھیل سکتے ہیں دوسرے بچے میں نہیں ہے کہ وہ نہیں کھیل سکتا ہے تو امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے اسی طرح سے تمام dialogue کو میں complete کروں گا اور کھول کے کافی explain کر رہا ہوں تاکہ آپ کو رٹے نہ ماننے پڑے بات آپ کو easily سمجھ میں آ جائے اور اس سے پہلے کہ جتنے lecture ہیں وہ تمام میں نے ایسی ہی سمجھا سمجھا کے کرائے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے پڑھنے میں آسانی رہے انگلیش شیکھنے میں آسانی رہے اور پیپر بھی آسانی سے پاس کر سکیں تو چلے میں نے جو dialogue بنایا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سٹوڈنٹ آپ کو جو ہے وہ dialogue لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے تو سب سے پہلا جو dialogue ہے وہ زہرہ بولتی ہے اور زہرہ کیا بولتی ہے تو زہرہ جو ہے وہ نجمہ سے کہتی ہے کہ بھائی کیا تم جو ہے وہ چائنیز بول سکتی ہو کیونکہ چائنیز زبان جو ہے وہ آج کل پاکستان میں سیکھی جا رہی ہے لیکن بولی اتنی زیادہ نہیں جاتی لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ چائنیز سیکھ بھی رہے ہیں تو نجمہ کیا کہتی ہے no but i can speak persian تو نجمہ کہتی ہے کہ بھائی میں چائنیز تو نہیں بول سکتی لیکن persian بول سکتی ہوں کیونکہ چائنیز جو ہے وہ کافی heart language ہے اور اس کو سیکھنا جو ہے وہ اتنا سان نہیں ہے تو یہ جو ہے کافی heart language ہے تو آگے دیکھتے ہیں آگے کیا conversation ہوتی ہے دیکھیں سٹوڈنٹ پھر زہرہ کہتی ہے کہ واؤ what about you فرا تو دیکھیں سٹوڈنٹ زہرہ یہاں جواب دیتی ہے کہ واؤ اور پھر وہ جو ہے وہ فرا سے پوچھتی ہے کہ بھائی کیا تم جو ہے وہ چائنیز بول سکتی ہو یا نہیں بول سکتی یا کوئی اور language ہے جو تمہیں آتی ہو جو تم بول سکتی ہو تو دیکھیں فرا کیا جواب دیتی ہے اور اب یہاں سے آگے جو ہے وہ آپ لوگوں نے ہی dialogue بنانے تھے تو یہاں پہ جو ہے میں نے آپ کو بنا کے دے دیا تاکہ آپ کو آسان رہے سمجھنے میں i can't speak chinese but i can speak english تو سٹوڈنٹ فرا کہتی ہے کہ بھائی میں جو ہے وہ چائنیز تو نہیں بول سکتی ہوں مگر میں جو ہے وہ انگلیج بول سکتی ہوں کیونکہ انگلیج جو ہے وہ ایک آسان language ہے اور کافی زیادہ بولے جانے والی language ہے اور اکثر لوگ جو ہے اس language کو بول سکتے ہیں تو دیکھتے آگے زہرہ کیا کہتی ہے تو سٹوڈنٹ زہرہ کہتی ہے why can you not speak chinese فرا تو زہرہ فرا سے پوچھتی ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ چائنیز کیوں نہیں بول سکتی ہو تو اب دیکھیں فرا کیا جواب دیتی ہے فرا جواب دیتی ہے i couldn't learn chinese from my uncle ali تو فرا کہتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ چائنیز نہیں سیکھی اپنے انکل علی سے یعنی اس کے انکل جو تھے انکل علی جن کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ جو ہے وہ چائنیز کو سمجھتے تھے اور تھوڑا بہت بول سکتے تھے اب کیا پتا وہ چائنیز میں رہ کر آئے ہو یا چائنیز انہوں نے شوق میں سیکھی ہو تو فرا نے جو ہے وہ اپنے انکل سے چائنیز نہیں سیکھی کیونکہ یہ ایک آسان لینگویچ نہیں ہے اسے سیکھنے کے لیے proper time چاہیے اور proper جو ہے وہ ماحول ہونا چاہیے تاکہ جو بندہ سیکھ رہے ہو سے پھر وہ جو ہے practice بھی کر سکے تو یہاں پر فرا یہی جواب دیتی ہے کہ بھائی میں نے تو نہیں سیکھی اور میرے انکل جو ہے وہ بول سکتے تھے تو زارہ کہتی ہے فرا I can teach you Chinese تو زارہ کہتی ہے کہ بھائی میں جو ہے وہ تمہیں چائنیز teach کر سکتی ہوں یعنی پڑھا سکتی ہوں تو اب یہاں پر جو ہے زارہ کو ایسا نہیں کہ پوری چائنیز آتی ہو کیا پتا چند لفظ آتے ہو یا کچھ ایسے word جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہو تو اس لیے وہ کہتی ہے کہ بھائی میں جو ہے تمہیں فرا چائنیز جو ہے وہ سکھا سکتی ہوں تو فرا کہتی ہے کہ اچھا تو میں جو ہے تم سے سیکھ لوں گی چائنیز آسانی سے یعنی میں جو ہے تم سے سیکھ سکتی ہوں چائنیز آسانی سے کیونکہ اگر آپ کو کوئی کلاس میٹ آپ کو کچھ سکھا رہا ہے تو آپ جو ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کیوں کیونکہ وہ آپ کا کلاس میٹ ہے آپ اس سے بار بار سوال بھی کر سکتے ہیں اور ایسی لی اس سے چیزیں سمجھ سکتے ہیں اکثر جو ہے بچوں کو جو ہے پیچر سے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے یا پھر کچھ رہ جاتا ہے تو وہ بچوں سے بات میں پوچھ کے سمجھ لیتا ہے تو یہ بھی جو ایک بینیفٹ رہتا ہے سکول میں پڑھنے کا اور کوچنگوں میں پڑھنے کا تو اب دیکھیں زارہ کیا جواب دیتی ہے زارہ تو زارہ اس سے کہتی ہے کہ چائنیز جو ہے وہ تمہاری کیسے مدد کر سکتی ہے یعنی تم جو چائنیز سیکھ رہی ہو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے فرا کوئی ایسی بات ہے جس سے تمہیں یہ فائدہ پوچھا سکتی ہے تم اس کو کسی کے سامنے بول سکتی ہو یا نہیں تو اب دیکھیں فرا کیا جواب دیتی ہے فرا تو فرا جو ہے یہاں پر بڑا ہی زبر جواب دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر میں جو ہے وہ چائنیز سیکھ لوں گی تو میں اپنے انکل علی سے جو ہے وہ چائنیز میں بات کر پاؤں گی یعنی جو ہے وہ چائنیز سیکھنے کے بعد مجھے اتنی تو چائنیز کم سے کم آ جائے گی کیونکہ میں کسی سے تھوڑی بہت بات کر سکوں کچھ جو ہے وہ الفاظات کہہ سکوں تو یہاں پر بھی جو ہے فرا یہی بات کہتی ہے کہ بھائی اگر مجھے تم چائنیز سیکھا دوگی زارہ تو میں اپنے انکل علی سے بات کر لوں گی تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ آگے چند جملے اور لکھے پر وہ بھی دکھا دیتا ہوں تو سٹوڈنٹ یہاں پر پھر زارہ جواب دیتی ہے کہ واو چائنیز کین ہیلپ یو ویری مچ فرا کہتی ہے کہ چائنیز جو ہے وہ تمہاری کافی مدد کر سکتی ہے فرا یعنی تم جب چائنیز سیکھ لوگی تو اس سے تمہیں کافی فائدہ ہوگا تم اپنے انکل سے بھی بات کر سکو گی اور تمہیں ایک اور جو ہے وہ نئی لینگویج آ جائے گی جس سے جو ہے تمہاری نولیج میں بھی اضافہ ہوگا اور تمہیں جو ہے اور باتیں سیکھنے کے لئے ملیں گی تو اب نجما بھی جو ہے کنورزیشن میں آ جاتی ہے کافی دیر سے نجما غائب تھی تو دیکھیں اب نجما کیا کہتی ہے نجما فرا can you speak Cindy تو آپ نجما بولتی ہے کہ بھائی کیا تم سندی بول سکتی ہو اب یہ لوگ جو ہیں کافی کچھ لینگویجوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو سندی میں بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی سندی بول سکتی ہوئی نہیں بول سکتی تو فرا دیکھیں سندھی میں اپنی باتیں سمجھانا بھی آتا ہے کیونکہ اگر آپ کو کوئی لینگویج بہت اچھی طریقے سے آتی ہے تو آپ جو ہے اپنی بات کو سمجھا بھی سکتے ہیں اور کسی کی بات کو سمجھ بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو جو ہے وہ لینگویج نہیں آتی ہے تو آپ کو اپنی بات سمجھانے میں کافی مشکل ہو جائے گی کیونکہ آپ کو لینگویج آرہی نہیں ہے تو امید کرتا ہوں یا تک سمجھ میں آیا ہوگا اور کافی کھول کے میں نے سمجھا دیا ہے اور ان کی جو conversation تھی اس میں سب میں جو ہے ability پہ بات ہوئی یعنی تم یہ کام کر سکتی ہو یا نہیں کر سکتی تم بول سکتی ہو ہے language یا نہیں بول سکتی تو یہاں پر جو ہر میں آپ کو can اور could جو استعمال ہوتا ہے وہ نظر آیا ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر چینل کو subscribe نہیں کیا تو ضرور کیجے گا تو چلے اب آپ کو میں دوسرا دکھا دیتا ہوں dialogue b اور وہ بھی کرا دیتا ہوں student یہاں پر جو ہے آپ کو dialogue b نظر آ رہے ہوں گے تو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ dialogue b کو کس طرح کرنا ہے using can, could, may for permission یعنی یہاں پر جو ہے آپ نے can, could اور may کو جو ہے وہ permission کے لئے استعمال کرنا ہے دیکھیں اس سے پہلے جو ہے آپ نے can, could, may کو جو ہے وہ استعمال کیا تھا ability کے لئے یعنی کوئی یہ کام کر سکتا ہے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے جس پہ ہم نے کھل کر بات کی لیکن یہاں پر جو ہے آپ can, could اور may جو ہے وہ استعمال کریں گے صرف اور صرف permission کے لئے کہ کیا میں باہر جا سکتا ہوں کیا میں کھانا کھا سکتا ہوں اب آپ کسی سے permission مانگ رہے کہ بھائی کیا میں کھانا کھا سکتا ہوں تو آپ جو یعنی بغیر پوچھے نہیں کھا سکتے اس لئے پوچھ کے کھا رہے ہیں تو کوئی آپ چیز لیتے ہیں تو permission سے لیتے ہیں کہ بھائی کیا میں pencil لے سکتا ہوں کیا میں آپ سے بائک لے سکتا ہوں تو permission لے کے چیزیں لیتے ہیں تو can اور could کا استعمال اور make کا استعمال جو وہ permission کے لئے بھی کیا جاتا ہے تو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں اور ان کے تمام کے تمام جو dialogues جو میں نے بنائے ہیں وہ میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے تو student آپ کو جو ہے وہ لکھا وہ نظر آرہا ہوگا سب سے پہلے جو ہے وہ عریب بولتا ہے تو کیا بولتا ہے دیکھ لیتے ہیں I have completed my work can I play now تو عریب جو ہے اپنی امی سے کہتا ہے کہ میں نے جو ہے اپنا کام کر لیا ہے تو کیا میں کھیل سکتا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے نا آپ لوگ کے گھر میں کہ جب آپ لوگ جو ہے اپنا کام کر لیتے ہیں چاہے اپنا ہومورک ہو یا کوئی امی ابو نے کوئی کام دیا ہو تو جب آپ وہ لوگ کل لیتے ہیں تو آپ لوگ اپنے امی ابو سے جو ہے وہ باہر جانے کی کھیلنے کی یا موبائل چلانے کی اجازت مانگتے ہیں تو یہاں بھی بالکل ایسی ہو رہا ہے عریب نے اپنا کام complete کر لیا ہے اور ایک اچھا بچہ ہے ایک obedient child ہے تو اپنی امی سے اجازت مانگ رہا ہے کہ کیا میں جو ہے امی کھیل سکتا ہوں تو دیکھیں امی کیا جواب دیتی ہے مدر ییس یو کین پلی بٹر کم بیک سون تو امی جواب دیتی ہے کہ عریب کی جو مدر ہے وہ جواب دیتی ہے کہ ہاں تم جو ہے وہ کھیل سکتے ہو لیکن تم جو ہے وہ جلدی آ جانا یعنی دیر سے مت آنا جلدی آ جانا کیونکہ دیر سے آگے تو مجھے فکر ہوگی تو اس لئے جو ہے وہ جلدی آنا تو عریب دیکھیں عریب کیا جواب دیتا ہے May I take my new mobile تو عریب کہتا ہے کہ میں جو ہے اپنا نیا mobile لے جا سکتا ہوں یعنی اس کے امی اببو نے جو ہے اسے نیا mobile دلائے ہوگا کیونکہ ایک اچھا بچہ ہے ایک پڑھنے والا بچہ ہے تو اس کے امی اببو نے اسے ایک نیا mobile دلائے ہوگا تو وہ جو ہے وہ باہر لے جانا چاہتا ہے کیوں تاکہ باہر لے جائے اور اپنے دوستوں کو دکھائے اور جو ہے اپنی جو ہے وہ عزت بڑھائے تو امی جو ہے کیا جواب دیتی ہیں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی دیکھ لیتے ہیں لیکن سٹوڈنٹ یہاں میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ اچھے بچے ہیں آپ جو ہے وہ پڑھنے والے بچے ہیں تو آپ کے امی ابو جو ہے وہ آپ سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے امی ابو نے صرف آپ کو ایک ہی کام دیا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے اور دل لگا کے پڑھنا ہے اور کوئی کام نہیں ہے آپ کے لئے تو آپ جو ہے اپنی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں تاکہ آپ کے امی ابو بھی خوش ہو سکیں تو امید کرتا ہوں میری بات سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ مدر دیکھیں کیا جواب دیتی ہے نو یو کانٹ ٹیک یور نیو موبائل تو مدر کہتی ہے کہ نہیں تم جو ہے اپنا نیو موبائل نہیں لے جا سکتے کیونکہ موبائل جو ہے وہ نیا ہے اگر خدا نہ خواستہ بچہ ہے گر گیا ٹوڑ گیا تو نقصان ہو سکتا ہے اور ابھی ابھی لیا ہے تو جس سے جو ہے موبائل بھی چلا جائے گا اور اوپر سے پیسے کو بھی نقصان ہوگا تو والدہ جو ہے وہ منع کر دیتی ہیں اب بلال بھی ہے بیٹھا ہوا ہے سنتا ہے اور کیا کہتا ہے بلال میں آئی آلسو گو ٹو پلے ویت عریب کیا میں بھی جو ہے وہ جا سکتا ہوں کھیلنے کے لئے عریب کے ساتھ اب ایک بھائی جا رہا ہے تو دوسرا بھائی بھی کہے گا کہ بھائی میں بھی چلا جاتا ہوں میں اکیلے بیٹھ کے کیا کروں گا تو میں بھی جو ہے وہ بور ہوں گا اکیلے کام بھی اتنا آسانی سے نہیں ہوگا کہ اگر آپ جو ہے پورے سکول میں پڑھ رہے ہیں آپ کے کلاس میں جو ہے وہ چھٹی ہو کے چلے جائیں اور آپ رہ جاؤ آپ کو روک لے آپ کا ٹیچر تو آپ کو اتنا اچھا نہیں لگتا مزہ نہیں آتا تو جب سب ہوتے ہیں تو کام کرنے میں بھی مزہ آتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بھائی اگر چلا جائے گا دوسرا اگر عریب چلا جائے گا تو بلال کیا کرے گا تو بلال بھی جانے کے لیے کہتا ہے اب مدر دیکھیں کیا جواب دیتی ہیں مدر جواب دیتی ہیں کہ no you can't go because you did not do your work تو مدر کہتی ہے کہ نہیں تم جو ہے وہ نہیں جا سکتے ہو کیوں نہیں جا سکتے ہو تم نے جو ہے وہ اپنا کام کمپلیٹ نہیں کیا ہے کام کمپلیٹ کر لو اس کے بعد چلے جانا کیونکہ جب تم چلے جاؤ گے پھر تھکے وے آو گے تو ویسے بھی کام نہیں کر پاؤ گے تو آگے دیکھتے ہیں کیا جواب دیتی ہے عریب تو دیکھیں سٹوڈنٹ اتی دیر میں جو ہے وہ عریب کہتا ہے عریب کہتا ہے کہ if i don't take mobile so may i go to play سٹوڈنٹ یہاں پر جو ہے وہ عریب کہتا ہے کہ اگر میں جو ہے وہ mobile نہیں لے کے جاؤں گا تو کیا میں کھیلنے کے لئے جا سکتا ہوں یعنی آپ نے جو ہے میرے کو یوں منا کیا کہ بھائی تم اب کھیلنے نہیں جاؤ گے اگر تم mobile لے کے جاؤ گے تو اگر mobile لے کے جانا ہے تو گھر میں ہی بیٹھو تو پھر وہ بولتا ہے کہ اچھا میں mobile لے کے نہیں جاؤں گا تو کیا میں کھیلنے جا سکتا ہوں تو پھر مدر کیا جواب دیتی ہے دیکھ لیتے ہیں yes you may go to play without new mobile تو تم جو ہے وہ کھیلنے کے لئے جا سکتے ہو بغیر اپنے new mobile کے یعنی mobile گھر پہ چھوڑو کھیلنے چلے جاؤ تو آگے دیکھتے ہیں کیا conversation ہوتی ہے تو student انہی ساری باتوں کے درمیان بلال جو ہے وہ پھر بولتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ I will do my work later so can I go with Arip to play تو بلال جو ہے وہ اپنی امی کو ایک suggestion دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی امی میں جو ہے وہ کام جو ہے وہ بعد میں کر لوں گا یعنی میں بعد میں کام کر لوں گا تو میں کھیلنے کے لئے جا سکتا ہوں Arip کے ساتھ تو امی جو ہے وہ کیا جواب دیتی ہیں دیکھ لیتے ہیں اکثر جو ہے بچے اسی طرح کرتے ہیں وہ امی اببو کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کام بعد میں کر لیں گے لیکن وہ جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں تو اس لئے دیکھیں پھر امی کیا جواب دیتی ہیں no you can't go to play with Arip because you have already said that something to me before but you did not do your work لیکن پھر مدر کیا جواب دیتی ہے مدر کہتی ہے کہ نہیں تم جو ہے وہ نہیں جا سکتے ہو عریب کے ساتھ کیونکہ تم نے پہلے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں جو ہے اپنا کام کر لوں گا لیکن تم نے نہیں کیا تھا یعنی تم جو ہے وہ کہتے تو ہو لیکن نہیں کرتے ہو اور بے احتیاطی کرتے ہو اور کام جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہو تو مدر جو ہے وہ جواب نامے دیتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہے اکثر اسی طرح کی عرکت کرتے ہیں کہ والدین سے اجازت تو لے لیتے ہیں اور بعد میں کام کر لیں گے ایسا کہہ دیتے ہیں لیکن پھر وہ کرتے نہیں ہیں تو آپ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا لکھا ہوئے if you do your half work so you may go to play student ماں جو ہے وہ ایک ماں ہی ہوتی ہے اور اس کا دل تو کافی نرم ہوتا ہے تو پھر مدر کیا کہتی ہے کہ اگر تم اپنا آدھا کام کر لوگے تو تم جا سکتے ہو یعنی مدر جو ہے ان کے لئے اس بچے کے لئے آسانی کر دیتی ہیں کہ بھائی آدھا کام ابھی کر لو آدھا جو ہے وہ آ کے کر لینا تو چلے جاؤ تو اب دیکھیں عریب کیا جواب دیتا ہے may i help the bilal in his work اب بھائی بھی جو ہے وہ بھائی ہوتا ہے تو بھائی جو ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرنے کے لئے کہتا ہے کہ کیا میں جو ہے وہ bilal کی مدد کر سکتا ہوں اس کے کام میں کیونکہ میرا تو کام ہو چکا ہے تو میں جو ہے اس کی مدد کر دیتا ہوں جس سے کام جلدی ہو جائے گا تو اب مدر جو ہے وہ last میں کیا کہتی ہیں اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتے ہیں why not you could help bilal and take bilal for playing تو دیکھیں پھر مدر کہتی ہے کہ کیوں نہیں تم جو ہے وہ bilal کی help کر سکتے ہو اور bilal کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لئے لے جا سکتے ہو تو دیکھیں student یہاں پر جو ہے وہ can نہیں آئے گا نہ ہی could آئے گا بلکہ یہ جو پر could موجود ہے یہی یہاں پر کام پورا کر دے گا اور sentence کو پورا کر دے گا تو student یہاں پر مدر کہتی ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ bilal کی مدد کر سکتے ہو اور اس کو اپنے ساتھ کھیلنے لے جا سکتے ہو کیونکہ ان کی ماں نے جو ہے ان کو تھوڑا بہت relief دیا اور ان کو جو ہے کھیلنے کے لئے جانے دیا تاکہ بچوں کا بھی دل رکھا رہا ہے یعنی بچوں کو بھی برا نہ لگے تو student امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گا کافی کھول کے سمجھایا تاکہ بات جو ہے اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے اور کوئی مشکل نہ ہو سمجھنے میں اور paperوں میں کرنے میں کیونکہ اگر آپ کو paperوں میں یہ چیز آئے تو آپ فوراں سے کر لیں اور آپ کو کوئی بھی difficulty نہ ہو اور اچھے سے اچھے number جو ہے وہ حاصل کریں تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی تو student آخری میں کہوں گا کہ اگر channel کو subscribe نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا bell icon نہیں press کیا ہے اور اپنے classmate میں بھی ضرور شیئر کر دیجئے گا کیونکہ book جو ہے وہ تھوڑی مشکل ہے اور کافی جو ہے اس میں complicated چیزیں موجود ہیں جسے سمجھنے میں تھوڑی بہت مشکلات ہوتی ہیں تو آپ ان تک شیئر کریں گے تو انہیں بھی سمجھنے میں آسانی رہے گی thanks for watching